آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا بیروں نے ملک ایڈمیشن، سکولرشپ، ویزا، جوب اور امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والوں کو خصوصی سہولت حاصل ہو گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کی نگد انام اور تاریفی اثنات سے خوصلہ افزائی آئی جی پنجاب نے سی پی او میں لہور اور شیخ پورا ریجن کے چودہ افسر اور اہلکاروں کو سی سی ون اور نگد انام سے نوازا پنجاب یونیورسٹی شعبہ کریمنالوجی کے طلبہ کا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کا متعلیاتی دورہ وفت کو سیف سیٹیز انفرسٹریکچر، ورکنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے موڈرن پولیسنگ بارے بریفنگ دی گئی اور پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم الیکٹروننگ ڈیٹا انیلیسیس سینٹر کی مدد سے نوجوان پر تشدود کرنے والا ملزم گرفتہ السلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انون نے شہریوں کی سہولت کے لیے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ کا حصول مزید آسان بنا دیا ہے بھی انہیں ملک ایڈمیشن، سکولرشپ، ویزا، جوب اور امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والوں کو خصوصی سہولت حاصل ہوگی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ کریکٹر سیٹیفکیٹ کے اجرا کا سسٹم نئے فیچرز کے ساتھ اپگریٹ کر کے ایکزیکٹیو بورٹ سے منظوری لے لی گئی چھوٹی دفعات دشمنیوں اور جھوٹے پرچوں سے پریشانی کے شکار شہریوں کو اس اقدام سے خصوصی سہولت حاصل ہوگی آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ پولیس تفتیش اور عدالتوں سے بے گناہ قرار ہونے والے شہریوں کا تفصیلی ریکارڈ کریکٹر سیٹیفکیٹ میں درج کیا جائے گا جھوٹے پرچوں میں نامزد کیے گئے شہریوں کا کریکٹر سیٹیفکیٹ بھی ریکارڈ کی درستگی کے ساتھ جاری کیا جائے گا جو لوگ پولیس سے بے گناہ ہوئے ہوں جو لوگ عدالتوں سے بے گناہ ہوئے ہوں یا وہ چھوٹے پرچے ان کی ایکسپلینیشن ہم اس کریکٹر سیٹیفکیٹ میں دیں گے تاکہ پاکستان کے شہریوں کو ایڈمیشن میں، سکالرشپ میں، جابز میں، ویزا اور امیگریشن میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور پولیس کے شہدہ کے اہل خانہ کی عزت افضائی کی گئی شہدہ کے بچوں اور فیملیز کو کذافی سٹیڈیم کے آئی جی پی انکلوجر میں پی ایس ال میچ دکھایا گیا آئی جی پنجاب نے شہدہ کی فیملیز کے ساتھ ملاقات کی اور میچ بھی دیکھا آئی جی پنجاب نے شہدہ کے بچوں کی لاہور کلندر کے کھلاریوں سے ملاقات بھی کروائی لاہور کلندر کے کپتان شہین شاہ افریدی اور دیگر کھلاریوں نے شہدہ کے بچوں کو اوٹو گراف دیئے سٹار بولر ہاریس روف اور اوپنر بیسٹ مین فخر زمان نے شہدہ کے بچوں کو پھول پیش کیے آئی جی پنجاب نے لاہور کلندر کے کھلاریوں اور فرنچائز منتظمین سے ملاقات کی آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ کذافی سٹیڈیم میں پی ایس ال میچز کے پر امن انعقاد کے لیے جامع حکمتی عملی کے تحت اقدامات کیے گئے ہیں شہدہ پولیس کے اہل خانہ کی عزت اور احترام کے لیے ہر ممکن اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کی نگد انام اور تاریفی اثنات سے خوصلہ افزائی کی ہے آئی جی پنجاب نے سی پیو میں لاہور اور شیخ اپورہ ریجن کے چودہ افسر اور اہلکاروں کو سی سی ون اور نگد انام سے نوازہ ہے رائیون نے دکان پر روبری کے دوران قتل کے اندھے کیس کے ملزمان کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو شاباش اور نگد انام دیا گیا جبکہ بادامی باغ لاہور سے شہری کے غوا اور قتل میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سرہا گیا آزم گارڈن میں ریٹائر پروفیسر کے قتل میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کرنے پر پولیس ٹیم کو تاریفی اثنات دیے گئے فیصلہ بعد میں خطرناک ڈکیتوں اور ملزمان کو گرفتار کرنے پر ڈالفن ٹیم کے چار اہلکاروں کو تاریفی اثنات سے نوازہ گیا سابق ایم پی اے پر حملہ کرنے والے پانچ ملزمان کو گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم کو نگد انام اور انسپیکٹر حسین فاروق کو چار مقدمات ٹریس کرنے پر سی سی ون اور ایک لاکھ روپیہ کیش دیا گیا آئی جی پنجاب نے بہترین انویسٹیگیشن سے ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان کو گرفتار کرنے پر افسران اور اہلکاروں کو شاباج دی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ دورانے ڈیوٹی بہترین کارکردگی پر فرشناز افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی پنجاب پولیس کی آہسن روایت ہے محنتی، قابل اور فرشناز افسران اور اہلکاروں کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ ہر سطح پر جاری رکھا جائے گا پنجاب یونیورسٹی شعبہ کریمنالوجی کے طلبہ نے پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کا متعلیاتی دورہ کیا وفت کو سیف سیٹیز انفریسٹرکچر، ورکنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے موڈرن پولیسنگ بارے بریفنگ دی گئی تفصیلات عمر بخت کی سوسی رپورٹ میں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے متعلیاتی دورے کے دوران پنجاب یونیورسٹی شعبہ ایکرمنالوجی کے طلبہ کو ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز توصیف سبیہ گوندل اور ڈی ایس پی ریاض شاہد نے ادارے کے مختلف شعبہ جات بارے بریفنگ دی طلبہ کو مارڈرن انویسٹیگیشن، کریمنل ریکارڈ اور ڈیٹا انیلیسس سینٹر بارے بتایا گیا وفت کو جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم، ایچ الاننگ اور میڈیا کے ذریعے آگاہی موہم بارے بریف کیا گیا ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز کے مطابق سیف سیٹیز آتھارٹی اب تک اٹھارہ ہزار سے زائد مقدمات میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ڈیجیٹل شواہد فراہم کر چکی ہے اور پنجاب بھر میں نیجی کیمرو کی میپنگ اور انٹیگریشن سے سیف سیٹی کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے کریمنالوجی کے اس آتزہ اور طلبہ کا کہنا تھا کہ سیف سیٹیز آتھارٹی آ کر خود کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کر رہے ہیں سیف سیٹی آتھارٹی ہے انہوں نے ٹیکنالوجی کو ایک بہت ہی بیسٹ وے میں یوٹیلائز کیا ہے ٹو ریڈیوز کرائیمز، ٹو ریڈیوز ٹرافک وائیلیشنز اور ٹو پروائیڈ پیس اور سیکیوریٹی ٹو ڈیفرنٹ پیپل ای پولیسنگ جو ہے تھروہ سیف سیٹی کیمراز کے ہنڈرڈ بیلین کا فیول سیو ہوا ہے اوورال ہمارے ٹرافک فلو کا بہیویر ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے سیف سیٹی آتھارٹی کی وجہ سے یہ جو ہماری انٹرنیشن لیول پر جو رینکنگ ہوئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوئی ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیلیگیشن پاکستان میں آرہے ہیں اور وہ سیٹیسفائی ہو رہے ہیں ہمارے اس سیف سیٹی آتھارٹی کی وجہ سے لڑکیوں کو ومن سیفٹی ایپ نے بہت سی سوالگیت پروائیڈ کی ہے اور ان کو ایمرجنس سیٹریشن میں سیفٹی پروائیڈ کرتی ہے مطالعہ تی دورے میں طالبات نے ومن سیفٹی ایپ کے فیچرز میں خصوصی دلچسپی لی اور اسے خاتین کے مسائل کے حل کے لیے ایک جامعہ پیکج قرار دیا پنجاب سیف سیٹیس آتھارٹی میں قائم الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسیس سینٹر کی مدد سے نوجوان پر تشہدد کرنے والے ملزم کو گاڑی سمیت گرفتار کر لیا گیا ملزم کی نوجوان پر تشہدد کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی سیف سیٹی کیمرو کی مدد سے گاڑی کی نمبر پلیئرز اور ملزم کی شناک ممکن ہوئی جبکہ تھانہ فیصل ٹاؤن میں متاثرہ شہری عمر زیا کی مدیت میں تشہدد اور دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا نشے میں دھوت ملزم کاشف نے نوجوان کو بیچ سڑک تشہدد کا نشانہ بنایا تھا اور گاڑی کو تھڑے مار کر اور غالم گلوچ بھی کی تھی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سحیل اکتر سخیرہ نے ملزم کی گرفتاری پر فیصل ٹون انویسٹیگیشن ٹیم کو شاباش دی ہے ایک کٹیگری کے اشتہاری ملزمان گرفتار کرنے والی ٹیموں کے اعزاز میں پروکار تقریب ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور ڈاکٹر انوش مصود نے پولیس اہلکاروں میں تعریفی اصنات تقسیم کی ہیں تعریفی اصنات حاصل کرنے والوں میں انسپیکٹر کمر ساجد، سب انسپیکٹر گوہور اقبال، اے ایس ای توقیر اور دیگر شامل ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور کا کہنا ہے کہ محنتی ایماندار اور فرض شناس اہلکار محکمے پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افضائی مجموعی کارکردگی میں نکھار پیدا کرتی ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لہور نے انعام حاصل کرنے والے اہلکاروں کو مزید محنت کرنے کی ہدایت کی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ دیس